چودہ بے گناہ لوگوں کو شہید کیا گیا کئی لوگوں کو سو سے زیادہ لوگوں کو بہت بلی طرح سے ایک بہت بڑا کیس انزاز دہشت گردی کا اس کے اوپر یقیناً دانہ سنہ اللہ شہباز شریف اور سارے لوگ جو ہیں وہ ان کی گردنیں یہاں تک دسی ہوئی ہیں اب جبکہ ریپورٹ پبلک ہو گئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی عاصف علی زرداری صاحب کہہ رہے ہیں ڈاکٹر طائل قادری کو کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں پہلی دفعہ وہ کہتے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت کہتی ہے ہم میں سڑکوں پہ آؤں گا اس کے لیے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی طائل قادری جو اقدام اٹھائیں گے ہم ان کا سپورٹ کریں گے اس سلسلے میں اور دوسری سیاسی جماعتیں بھی ان کے ساتھ کھڑی ہیں لیکن ڈاکٹر طائل قادری خاموش ہیں کیا کہیں گے صاحب دیکھیں یہ جو ریپورٹ آئی ہے یہ سیلف سپیکنگ ریپورٹ ہے اس کے تین حصے ہیں ایک حصے میں جو چیف منسٹر ہے اس کا ذکر ہے اور وہ ملزم بنتا ہے تین سو دو کا اور انسیداد دہشتگردی سات کا دوسرے حصے میں کالے کرتوتوں والا جو پنجاب کا آؤٹ لاو منسٹر ہے اس کا ذکر ہے اور وہ ملزم بنتا ہے اسی جرم کا قتل کا بھی اور دہشتگردی کا بھی اس کا جو تیسرا حصہ ہے اس میں ایک ایسا سیکریٹی تھا اس وقت جس کا ذکر ہے توکیر نام کا جو ملک سے بھاگا ہوا ہے انہوں نے خود چھپایا ہوا ہے جو چھپایا ہوئے لوگ ہیں ان میں وہ بھی شامل ہے یہ جس کو کہتے ہیں گم شدہ افراد تو ان کو میں کہتا ہوں ایکسپورٹ شدہ افراد جن کو یہ ملک سے باہر لے کے جاتے ہیں وہاں جا کے اپنے چوری کے پیسوں میں سے ان کو کھلاتے پھلاتے ہیں اور اس کو باہر رکھتے ہیں تاکہ اس کا بیان نہ لیا جا سکے تو یہ جو تین ہیں ان کی حد تک تو فوری طور پر ایک اور ایف آئی آر ریجسٹر ہو سکتی ہے ان دی بیسز اف ڈس نیو ایویڈنس یہ ہے کیا؟ یہ ساری کی ساری جو ایکسرسائز کی جسٹس نجفی نے وہ کوئی ریپورٹ نہیں ہے کہ انہوں نے بیٹھ کے لکھا کہ آج موسم بڑا سوہانہ ہے اور آج میرا دل بڑا اداس ہے کوئی ریپورٹ ایسی نہیں ہے وہ یہ ریپورٹ ہے کہ انہوں نے پاکستان کے تین ایپیک سپائی ماسٹرز جو ہیں جو ایجنسیاں ہیں جو تفتیش کا کام جانتی ہیں اور بھاریک تفتیش کر سکتی ہیں ان سے ریپورٹ لی نمبر ون نمبر دو یہ خود آئے اور یہ جو ملزم ہوتے ہیں نا وہ جتنا مرضی کوئی چھپا لے خون کبھی نہیں چھپ سکتا خون کبھی مٹ نہیں سکتا تو وہ جو ملزم آئے انہوں نے خود ایفیڈیویٹ لیے ان کو کمیشن نے لکھا کہ ہم نے نہیں کہا آپ کے ایفیڈیویٹ دو اس میں وہ تینوں پس گئے اب یہ اس کی بنیاد کے اوپر یہ نیو فیکس ہیں سکمسٹانسز اور نئے انکشافات ہیں قانون یہ کہتا ہے اس پر ایف آئی آر ہو سکتی ہے آپ کراچی کے آپ جانتے ہیں مرتضی بھٹو کے مقدمے میں چار غنوا بھٹو کیس اس کو کہتے ہیں چار دفعہ ایف آئی آر ہوئے ایک دفعہ ایف آئی آر نہیں ہوئے اس لیے اس کیس میں دو ایف آئی آریں پہلے ہو چکی ہیں ایک ایف آئی آر وہ جو گلو بھٹ کے خلاف انہوں نے کٹ گی تھی اور دوسری ایف آئی آر وہ جس میں جو چل رہی ہے اور جب اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ فلان کی مداخلت سے ایف آئی آر کٹ گئی اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں میری فرنکلی سپیکنگ اس ریپورٹ کے بعد تیرل قادری صاحب سے کوئی رابطہ نہ میں نے کیا نہ انہوں نے رابطہ کیا اس لیے مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں